جو سے پوچھو وہ کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں جو نعب پر باندے کڑا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں جو نعب سے نیچے تحت سرہ باندے کڑا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں جو سرہ سر چھوڑ کے کھڑا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارے طریقے رب کو راضی کرنے کے لئے تھے بلکہ سید عطاولہ شاہ بخاری کا ایک واقعہ مجھے یاد آسا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں ایک مسجد میں جا کر کے بیٹھا نماز پڑھی نماز سے خالق ہوا بیٹھ دیا کچھ دیر تسلیم پڑھنے لگا میرے سامنے ایک صاحب آیا اس نے سینے پر ہاتھ باندے میں سمجھ گیا یہ وہابی ہے لحیث پھر دوسرا آیا اس نے ناف پہ ہاتھ باندے میں سمجھ گیا یہ انفی ہے یہ بندی ہے پھر میں تیسرا آیا اس نے ناف سے لیچے ہاتھ باندے میں سمجھ گیا یہ بھی ہنفی ہے گھرے بھی ہے میں پھر ایک اور شخص آیا اس کو دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے میں اس کو بھی سمجھ گیا کہ یہ جعفری ہے اور شیعہ ہے پھر فرماتے تھے کہ اس کے پاس ایک شخص آیا اس نے ہاتھوں کی انگلیوں میں ایسے پنجا ڈالا اور دونوں کو گردن کے پیچھے ایسے بات دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے ڈال دیئے اور میں سوچتا رہ گیا کہ یہ کم سا ہو باقی تمہیں سب کو جانتا میں کہ کس کو نہیں جانتا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوا میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ جو تیرا مسلک ہے گردن میں ہاتھ باندنے باتا یہ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے یہ کم سا مسلک ہے تو وہ کہنے لگا وہ مجھے جانتا تھا وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ کو کیا بتاؤ پہلے میں سینے پر بانتا تھا پھر ایک مسجد میں گیا انہوں نے کہا وہ تو غیر مقلد ہے تو تو یہ نبیوں کا گستاق ہے اماموں کا گستاق ہے بے بیرہ ہے بے مرشد ہے تو تو خافر ہو گیا ہے لہٰذا تو ناب پہ ہاتھ بانتا میں نے ناب کے بات نہیں شروع کر دی پھر میں ناب کے بات نہیں کسی جگہ گیا تو انہوں نے کہا کہ تو تو دیوبندی ہے تو تو فلاں ہے تو تو یہ کرتا ہے تو تو وہ کرتا ہے نبی کو بشر بانتا ہے تو تو کافر ہے لہٰذا میں نے ہاں میں نے کہا میں کیا کروں انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شدی کر گی پھر میں ایک ملجد پہ گیا انہوں نے کہا توبہ توبہ تو تو کافر ہو گیا ہے تو تو جیہ ہو گیا ہے تو تو صحابہ کا پستاک ہے تو تو فران کا پستاک ہے بگرہ بگرہ میں نے کہا میں کیا کروں انہوں نے کہا تو سینے پر ہاتھ پانا ہے میں نے کہا بھی پہلے میں سینے پر ہی بانتا تھا پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا ناف پر بانتا تھا پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا ناف سے نیچے بانتا تھا پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا تو میں تو کسی بھی فرقے کے مطابق نواز میں نے پڑھی لوگوں نے مجھے کافر ہی کہا کسی نے مجھے مسلمان کی بانتا اب میں نے لوگوں کے فتروں سے بچنے کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے گرگر میں ہاتھ ڈالتا ہوں کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے نہ کسی کو پتہ چکتا ہے نہ کوئی فتوہ نکالا ہے شاہ صاحب ہمیں بلا رہے کہنے لگے اور کیوں سے تو تم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا کفر کے فتریں لگا لگا کے اتنا مشکل بنا دیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ اس سے منحرف ہوگا ایک نیا طریقہ نئی راہ کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ تمہارے فتروں کے ذات سے بچ سکے مسلمانوں آج مسلمان کہاں کبکہ مسلمان کو کافر کہتا ہے صرف کافر ہیں جو مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں